بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ شکر ہے تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے پھر اسی طرح بطر کے آخر میں سبحان الملک القدوس اسی طرح آن سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع میں بھی ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و ردہ نفسی تو تسبیح کے کئی سیغے ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسرت کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی کی تسبیح کرنی شاہیے پس آپ نصیحت کیجئے ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کسرت کے ساتھ وسیعت کی گئی اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں غموں تکلیفوں بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیف بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہیں وہ ذکر نمبر ایک الصلاة علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نمبر دو کسرت الاستغفار ہر غم سے نجات مل جاتی انسان کو جب انسان استغفار کی کسرت کرتا ہے یادل جلال والاکرام کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید کی ہے کہ کسرت سے یادل جلال والاکرام پڑھا کرو آج ہمے سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالی یہ جو میں آپ کو پانچ ذکر بتانے لگی نا ڈیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعہ ہی کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائیں گے انچہالا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا فائدہ یہ کہ بہت سے غم اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں پہلا کیا ہے دروش شریف دوسرا استغفار تیسرا یا والجلال والاکرام آپ نے فرمائے اس کو زیادہ کرلو لازم کرلو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا ہے یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے اللہ جلل جلال اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا الاکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کر رہے اور مانگ بھی رہے چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجر مؤمنین غمو سلجات کے لئے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ندی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ خیرم سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا الہ انت نستغبر و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی